اتر پردیش کی سیاست سے جڑی بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کی سیاستی تقدیر ہر وقت بدل رہی ہے آزاد سماج پارٹی کے سربڑا چندر شکر آزاد نے آج صبح پریس کانفرنس کی اور اکلیش پر سیدھا خملہ بول دیا کہا کہ دلیتوں کا ساتھ نہیں چاہتے ہیں اکلیش دلیتوں کے معاملے پر کچھ بولتے نہیں اتر پردیش میں دلیتوں کی ہتیا ہوئی چندر شکر آزاد روڈ پر احتجاج کیا جیلوں کی صوبتیں سہی ظلم سہا لیکن اکلیش کچھ نہیں بولتے سی اے اے این ارسی کے مسئلے پر چندر شکر آزاد سمج پہلے گرفتار ہوا اور جیل کی صوبتیں سہی لیکن اکلیش کچھ نہیں بولتے چندر شکر آزاد نے کہا کہ دو دن کے بعد بکھرے ویپکش کے ساتھ بات کی جائیں گی اس کے بعد فیصلہ لیا جائیں گا لیکن اکلیش یادو کے ساتھ ہم گڑ بندن نہیں کریں گے چندر شکر نے کہا کہ اکلیش کے ساتھ لگاتا اور گڑ بندن کے سلسلے میں باتچیت ہو رہی تھی اکلیش نے ہمیں تیخون دیا تھا کہ گڑ بندن میں شامل کیا جائیں گا لیکن کل ہمیں نہیں بلایا گیا ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اکلیش کے ساتھ گڑ بندن نہیں کریں گے پہلے بکھرے ویپکش کے ساتھ ہم بات کریں گے دو دن کے بعد فیصلہ کریں گے اویسی کو لے کر بھی چندر شکر آزاد سے سوال کیا گیا چندر شکر آزاد نے جواب دیا کہ دو دن کے بعد فیصلہ ہوں گا جبکہ چندر شکر آزاد اور اسود دین اویسی کی کچھ مہنے پہلے ملاقات بھی ہوئی تھی اب قیاس لگایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش اسیملی انتخابات میں اویسی اور چندر شکر آزاد کا گڑھ بندن ہوں گا آپ کو بتا دیں چندر شکر آزاد اور اویسی اتر پردیش کے اس سال ہونے والے اسیملی انتخابات کے لیے کسی بھی دل کے ساتھ ابھی تک گڑھ بندن نہیں کیا اب سیاست بھی ان دونوں کے گڑھ بندن کو لے کر گرم ہو گئی ہے کیونکہ مسلم سماج میں اویسی کا اچھا دب دبا ہے تو دلیس سماج میں چندر شکر آزاد کا اچھا دب دبا ہے فیدہ بھی ہو سکتا ہے اب بات کی جائے اکلیش کی اکلیش تو ایس پی میں دل بدلوں کا شاندار استقبال کر رہے ہیں اور بہت خوش بھی نظر آ رہے ہیں اب دل بدلوں کی بات کی جائے تو دل بدلوں پہلے بی ایس پی میں تھے تو بی جے پی میں شامل ہوئے اور بی ایس پی پر حملہ ور ہوئے اور اب ایس پی میں شامل ہوئے بی جے پی پر حملہ ور ہوئے کل یہ لوگ ایس پی کو بھی الویدہ کرتے ہوئے اکلیش پر بھی حملہ ور ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بی ایس پی کے نہیں ہوئے بی جے پی کے نہیں ہوئے آج اکلیش کے کیا ہوں گے اکلیش اسیملی انتخابات کے لیے تمام چھوٹے دلوں کے ساتھ گڑ بندن کیا اویسی اور چندر شکر آزاد کو چھوڑ کے مسلمانوں میں اویسی کا اچھا دب دبا چندر شکر آزاد کا دلیتوں میں اچھا دب دبا چندر شکر آزاد کو اکلیش نے بار بار تیخون دیا کہ ہم تمہیں گڑ بندن میں شامل کریں گے لیکن خاموشی اختیار کر لی اور نظر انداز کر دیا اویسی بھی ہر سیاسی مند سے اتر پردیش میں یہی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی اور کانگریس کو چھوڑ کر ہم تمام دل کے ساتھ گڑ بندن کریں گے لیکن اویسی کو بھی اکلیش نے گڑ بندن میں شامل نہیں کیا اویسی اور چندر شکر آزاد کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا بھی مقصد یوگی کو سختہ سے بدخل کرنا ہے لیکن اکلیش نے گڑ بندن میں ہمیں شامل نہیں کیا اور خاموشی اختیار کر لی بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی ہم نے کہہ کیا ہے کہ ابھی ہم سماجبادی پارٹی ساتھ گڑ بندن میں نہیں جاتے اپنے دم پہ لڑیں گے اور پریاز کریں گے جو ابھی بکھرا ویپکس ہے اس کو اپچوٹ کریں اگر وہ نہیں ہوگا تو اپنے دم پہ لڑیں گے انت سمیہ میں مجھے لگا کہ اتھلیشی کو دلیتوں کی دلوت نہیں وہ اس گڑ بندر میں دلیت لیڈرشپ کو نہیں چاہتے وہ چاہتا ہے کہ ان کو دلیت ووٹ کریں مجھے یہ بھروسہ تھا وہ بھی پیچاسے پسند بہو جن سماج کے لوگ کو اکتھا کرنے کا پریاز کریں گے کیونکہ ہم سب لوگ بھائل پا کو رکنے کا پریاز کریں میں سمیہ تک یہاں پیٹ کے درد کے بعد بھی دو دن سے ہوں کہ کسی طرح سے بات سکارات میں ہو جائے لیکن کل آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شام تک بتاتا ہوں ان کا جواب ابھی تک نہیں ہے تو میں سمیہتا ہوں کہ وہ اس گڑ بندر میں دلیت سماج کے لوگ کو نہیں چاہتے جبکہ بڑے پہمانے پر ہمارے ساتھی جو ہیں جو کارکتہ جنہوں نے جن کی ویسے چلچے کے رہاں بیٹھے ہیں بیمار میں آجات سماج پارٹی کہ ان کی یہ من تھا کہ وہ ویجیٹو کو روکنے کے لیے اس گڑ بندر کا حصہ بنے میں نے کل ٹویٹ بھی کہا تھا آپ سب لوگوں نے اپنے میڈیا کے بعد دن سے چلایا تو میں نے کہا تھا کہ آپ اگوہ ہیں آپ کی جمعہ داری ہے دلیت سماج پسندہ سماج بات کا دستکاب سماج پیڑی سماج بنچے سماج پشرا بھرک کے سارے لیتا آپ کے ساتھ اس لئے کٹھتا ہو رہے ہیں کہ آپ سماجک نیائے کریں گے لیکن مجھے لگتا کہ ابھی اکلیت سماجک نیائے کا مطلب نہیں سمجھتا سماجک نیائے کہنے سے نہیں ہوتا ہے ہم کاشی رام صاحب کو ماننے والے لوگ جس کی اتنی سنکھے بار اس کی اتنی حصداری کی بات کرتے ہیں تو پچیس پہاڑے پچیس پہنڈ دلیتوں کی حصداری یہ ہے کہ وہ ان کو گٹھ بندل میں نہیں رکھنا اب ہم کیونکہ ہمارے کارکرتہ جنہوں نے پچھلے چھ سال سے اتر پردیس میں لڑائی لڑی ہے گھر گھر جا کے لوگوں کو تیار کیا ہے بی جی پی کے ساتھ ہم نے لاتیا کھائی ہم نے مقدمہ جھلیں چاہے وہ انتہار سکسر بلتی کا معاملہ ہم سڑکو پہ لڑے ہیں کتنے معاملے ہوئے ہیں اور اکھلے چک چکے ثابت کرتے ہیں کہ وہ دلیتوں کو جیسے بھی آج کھیل کر رہی ہے کہ دلیتوں کو کھانا کھا رہی ہے وہ آج بھی ثابت کر رہی ہے کہ لوگ تطلبہ جہاں سب کو برابر کی حصداری اور سممان ہیں اوثر ہے وہاں وہ بھی جس طرح کھیل کر رہے ہیں مکہ مدرکل دلیتوں کے کھانا کھانے گئے تو بی جے پی جیسا ہی جو ہے نا ویوار ان کا کل دیکھنے کو ملو ایک دلیتوں سے انہوں سے بات کی تیہ کر کے رکھا اور ہم سے ہی کہا کہ آپ پریشان مت ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے بھائی ہیں کیونکہ ان کو چنتہ ہو یا نہ ہو ونچیدوار کے لوگ کی ہمیں چنتہ ہے میں پروانیت بھی کرتا ہوں کہ پچھلے پہ سال میں سماجبادی پرٹی کے راشتے تھے کسی ایک دلیت کی ہتیا پہ ریپ ہے کتنے بڑے بڑے معاملے میں نہیں گئے ان کے گھر پھر بھی ہم نے ساری چیزوں کو درکنار کر کے سوابی بان سمال کے لائے لینے والے چنشکر ان کے گھر گئے تین تیر بار ان سے ملاقات کی ان سے اپیل کی کہ اس کو بنا لیتے ہیں لیکن وہ شاید کسی منس سے تیہ کر کے بیٹھے کہ ہمیں دلیتوں کی لیڈرشپ نہیں پھر ہونے دیں برنیا میں بتا ہوں کہ جب میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ بڑے بھائیں آپ پہ کر لیں تو ان کو مجھے بلانا تے سماس چاہتا تھا کہ بیجے میں سے چھکارا ملے ہم لڑے پانچ سال کچھ ہی کا ماملہ ہو بلکھا ہوں ہاتھ رس کا جانپور کا چار چر دلیتوں گہتیا کی جاتے ہیں کبھی کوئی ایک بیکتی نہیں جاتا ہے پریہاگ راج میں چار چر دلیتوں کا سامنہیں اس کا مام بچی کے ساتھ اتیا ہوتی ہے آپ نے کچھ سیٹوں کی مانگ کی تکا ہے کلیسیسیں ہیں بات بات حصہ داری کی ہے جس کے تصمیح پر اٹھ چکتے ہیں